موسیقی 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 اللہ ی اللہ نقیقہ کرانہ 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 بڑے آخر تھے بیٹھے اور تُسی بھی پڑو اللہ ی اللہ نقیقہ کرانہ 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 اس میں حسنین اس میں حسنین فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشاہ ہے اس گھرانے میں کشاہ اللہ اللہ نبی کھرانا یہ گھرانا بڑا یل بڑا ہے اس میں حسنین ہے نام نام بے تیرے سب کچھ فیدا ہے نام بے تیرے سب کچھ ملا ہے نام بے تیرے سب کچھ فیدا ہے سب کے جاؤں میں سب کے جاؤں میں ان کی اطا پے سب کے جاؤں میں ان کی اطا پے سب کے جاؤں میں ان کی اطا پے اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اپنی قسمت پہ کعبہ اشک کا ہوں نمازی میں اخن کی عنایت پہ راضی کعبہ اشک کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میری طربت پہ لکھنا نیازی میری طربت پہ لکھنا نیازی پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے میری طربت پہ لکھنا نیازی میری طربت پہ لکھنا نیازی پنج تن کا یہ اللہ ی اللہ نبی کا گھرانا اللہ ی اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا اللہ ی اللہ نبی کا گھرانا وحامد صاحب تبار میرے انتہائی ماجب احترام زینت محفر فقر علی سنت مجہر علی سنت مجہر علی سنت حضرت علامہ مولانا حاجہ محمد حنیف جلال پوری صاحب دامت برکاتب العالیہ فقر علی سنت مجہر علی سنت حضرت علامہ الحافظ کاری محمد عبد الرحمن جلال پوری صاحب دامت برکاتب العالیہ خلیفہ مجاز نیری شریف جناب سائی محمد صدیق صاحب دیگر کلمائی کرام میں نامتوں واقف میں زیارت ہو رہی ہے اور میرے بزرگوں جو جوان ساتھی ہوں قلمہ کی آئیتی خوبصورت محفر شہزادہ گلگو کباہ شاہ سوار مصطفی جو ایڈیٹ ایلیس محاندہ رہی تے کم بڑا خراب ہوئے گا بڑا تھوڑا جو اچھا بول دو یار ایلیس محاندہ سوار مصطفی راقب دش مصطفی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں علیہ السلام بھی کہا لوں تو فرور اللہ کوئی دیں جو سارے نمال جب مندیو اللہ صلی اللہ محمدین وعالی محمدین یہ جا ہے کہ نہیں تو اڑے جلاد پر جٹا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ تو یہ خوبصورت محفل پانچویں اس خوبصورت نشست دے اندر میری حاضری ہو رہی ہے اور گجرات جرد و نواد دے اندر بے شمار آزریاں لیکن جس جلاد پرچٹا دے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تے سکر حسین دا بہانہ ماشاءاللہ بندہ ایک محفل اٹینڈ کرے نا تے اندر تھکاوٹ بھی لندی پہلی محفل ویک میں حیران ہاں کسی تھکے نہیں خاص طورت بابیں نہیں تھکے نوجوان تھکے بیٹھے اور میں جتے بھی جا رہے ہیں بسرگج میں جوش ہوئے کہ نوجوان بچہ بچارے کس پریشانی جو مرتلانے یا نوے پاکستانی جو مرتلانے یا تبدیلی مجھ پہنے ساہے تھوڑا جا بولو یا پہمیں تبدیلی عوض پہمیں ذکر حسین بڑا پرانا ہے تو دوستانی گرامی ایک خوبصورت محفل ایک انعقاد دیکھ کے میرا دیرکش ہویا اور علامہ انیف جلالپوری صاحب کی شفقت محبت انہیں میرے بارے چاہتے ہیں انہیں دی محبت ہیں جو کچھ میرے بارے چاہتے ہیں بہرحال میں افضل کہنا ہوں میں جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انگول کر دیا پھر پنجابیچ کہا دیا لہرہ بہرہ ہو گئی گھر بچ میرے میں چند تو کیتی نو کری سکار ماشاءاللہ میرے تو پہلے بڑے چنداز اچھ کاری صاحب دا نام میرے زہن اچھ نہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کلابت کر رہے ہیں کہ تُو سب پران جو سنیا ہے کہ نیا صاحب دا کلام میرے دل دی جان ہے اس تے سارے خلو جاندے ہیں جو تو رابطہ پران پڑھی آجائے پتہ نہیں تم ہوگی جاندہ ہے ماشاءاللہ اللہ بڑا پران پڑھی آجائے تے محبت نہ سنیا کر جتنی سوڑی ترابت اور انشاءاللہ میں اپنے وقت دے اندر میں اپنے امان صاحب کو کچھ بیان بھی کرنا نکھیں جو دل کرتا ہے جو بارال میں لکھ ہمنا پڑھی آرزو کی یہ تو دوستانی گرامی خوبصورت میں فر ذکر حسین وابستہ ہے تو اے یاد رکھنا ایسی بڑے خوش نصیبہ حضرت سیدنا فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خوبصورت محفل سجائے تے سنی سجائے سباہاللہ بڑی ڈلیو سباہاللہ بڑی احبت والے ہو حضرت عثمان اگری سنو رہن دی شہادت دی محفل سجائے تے گونڈ سجائے سنی سجائے میرا سات دن دے جاؤ یا میٹرہ سفر کر کے آئے میں تھکیا نہیں کاری صاحب نے پتا ہے میری اپنی ویزدہ میں تھکیا نہیں لیکن تُس کی گجرات جلال پور جٹا بے کے تھکے بٹھے ہوئے تھوڑا جب بولو تاکہ میری بھی تکاورت ہے جب میں سستیدہ شکار ہوں آئیے تو دوستانی گرامی حضرت عثمان اگری سنو رہن دی شہادت دی محفل سجائے سنی سجائے جوڑا سیابا نماندہ ہے وہ بولے سنی سجائے سنی سجائے ذکرِ اولِ دیت کرے سنی بولو سنی کرے ذکرِ اولیاء کرے سنی کرے محفلِ ملاد کرے محفلِ مراج کرے سنی جائے سنی کھنے سفاہالاللہ کوئی ایک ننو مندہ ہے دوچے تو نستا ہے کوئی دوجہ نو مندہ ہے تریجہ تو نستا ہے کوئی تریجہ نو مندہ ہے چوتھے تو نستا ہے ایک سنی ہے ایک آل سنت والی آل سنت وال جبات ہے جڑی اصندی بھی غلام ہے نسل مصطفیٰ دی بھی غلام ہے ایک سنی ہے کبھوڑے اصندی بھی بھولے ایک سنی ہے جڑا اصندہ بھی نو کر اصندہ بھی غلام تے نسل دا بھی ایک سنی کر دیا جڑا در والے اندہ بھی نو کر جڑا در والے اندہ بھی نو کر تے کھار والے اندہ بھی نو کر سنی کل کینچی نہیں سنی کل اترازو نہیں کہ کھاٹ بھر تولے اور سنی کل اتنا ہسی عقیتہ ہے کہ سنی حضور دے ہاری آر لل پیار کر رہا ہے سنی حضور دے پوری آر لل پیار کر رہا ہے سنی حضور دے توجو چانہ پورے بھیانے لل پیار کر رہا ہے پھر میں گردنوں ہوں کہ دوستانی گرامی اللہ کریں میرا جولہ سمجھ آجائے کہ اتنا لجپال کرا میرا دل خوش رہا ہے کاری حنیف صاحب تھی محنت لیکھ کے عبد الرحمن صاحب تھی محنت لیکھ کے کہ ماشاءاللہ ذکریہ لے بیعتلی کرنے نے اور ملابتی محفرمی سجامے نے اور یکم حضرت فروقعظم تا ذکر ہویا ساڑھے سٹیج تے عقیدہ ملتا ہے ایک مقصد ہے نہیں کہ بھئی بندہ شہر و شہری سنگے کار چلا جائے ایک مقصد ہے کہ یارو میرے حسین نے سرکت گایا کیوں میرے حسین نے سرکت گایا کیوں میرے حسین نے سرکت گایا ایک کوئی چھوٹا جا گھانا نہیں میں اگر قرآن پڑھنا چاہاں تھے میرے تو بڑے بڑے حسرتکاری قرآن بیٹھے تھے لیکن پورا قرآن عظمتِ آلِ بیعتنگ ہے کہ یاد رکھنا حضور دے غلامہ دی محبت ایچ آف دی شان ایچ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک دی کافی آیان ناندھا فرمایا ہے لیکن آج میرا موضوع ہے امامِ حسین شتہ دنی پہ یار جانی سببہ بولیں اللہ بولیں انہوں نے کہاں شمعہ کلمہ سلڑت میں پھر سوڑ والے نے منات کرنی مووی ماشااللہ بڑی معبت والے نے میں آگاں ساڑھے کو تار لہ کے جاؤ تے میں آگاں تمہیں دلوں کے چھوہاں کلمہ سڑا مانے اللہ اللہ مانے سب کلمہ بھی آپ ہی پڑھ دے ہو جسے دولے نو کلمہ نہیں آنڈا اچھو نچ دیں آنگے تب کوئی ٹینشن نہیں تب جتے کم پکا ہونے ہیں او تھے جی دولہ بڑا شہر ملے ہیں یاروئے میں خلاص جاڑنا مقصد کیے کہ حسین نے اسی کلمہ تی بلندی باستے بات تب نفوس سے کسی آن پربان کیتا ہے آئیے میں قرآن پڑھے آن ایک ہوا ہی پھر پڑھ دے آئیے بڑی محبت نہ سننا رب کریم نے فرمایا کلا اسعالکو علی اجر اللہ فرمادہ ہے اللہ فرمادہ ہے سوڑیاں تم فرما سوڑیاں تم فرمادہ ہے میری اسلام فرمادہ ہے سوڑیاں تم فرمادہ ہے میرے اللہ تم آپ نے ہی فرمادہ ہے کہ تھی نے فرمایا کل ہوا اللہ ہوا حد اور یہ سب شریف فرمادہ ہے سوڑیاں تم کہہ دے اللہ بولو یار رب عبادی پیتے ہونا کجھ نہیں یار تھوڑا جاں بولو اللہ آپ ہی فرمادہ ہے میں ایک کان فرمایاں ہی تے سمجانہ سی کہ جدو مولوی بولے گا نا ہجرے بچھو زبان بھی تود ہی ہوئے گی تے کناہ بھی ادا ہوئے گا تے جدو میرا یار بولے گا نا بما یار تیگو انیل ہوا قدیس تے خدا بولے گا قدی محمد مصطفیٰ بولے گا فرمایاں سوڑیاں تم فرما کی فرما ایتا شاہ نزول میرے آقا علیہ السلام پہ شریف فرما رہے نا تے انساری سے آبا انہوں نے پروگرام بڑھایا بیٹھ کے بیٹی کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے سن جہنم تو بچایا ہے صحابی بڑھایا ہے تے آپ دیکھ رہا جات پڑھے نہیں کیوں نہ سی فنڈنگ کر کے حضور دی بارگاچ بیش کریں تے دا حق کر آؤ جائیں انہوں نے محبت شک نہیں عقیدہ دیچے صحابہ دی محبت کو شک نہیں کر سکتا کہ یاد رکھنا پروگرام بڑھے ہیں نا اللہ فرمایا جبرائیل میرے اللہ کی حکمیں فرمایا جلدی جا میرے محبوب میرا سلام دیں تے میرا پیغام دیں کہ سونیاں او جڑے تیرے انساری سے آبا جنا تیرا کلمہ پڑھے آنا جڑے تیرے سے آبی بڑھے نہیں سونیاں اونا دے ایمان شک نہیں اونا بھی محبت شک ہے بلکہ پاک کی پاک کے شک نہیں میرے محبوب نے فرما سونیاں اوہ تیرے قدمہ تے دولہ تک ٹھیر لانا چاہتے ہیں کہ دوسرہ اونا جانگاں دی آگ تو بچایا ہے صحابی بڑھایا ہے کلمہ بڑھایا ہے سونیاں جدو اوہ تیرے قدمہ تے دولہ تک ٹھیر لاننا اللہ کرے میرا جملہ جلال پوری جھٹا چھریا سونیاں والیاں سمجھ آجائے تیرے قدمہ تے دولہ تک ٹھیر لاننا تے میرے محبوب نے جا کے پیغام دے دے سونیاں انہوں نے کہہ دیں کہ اپنا مال اٹھا لو میں نے مال دی لوڑ نہیں میں دین والا رسول ہوں میں لین والا رسول نہیں میں لین والا میں دین والا رسول کیسے اکھ منگی میرے نبی نیاکھ دے دھتی اگر میں حضور دی اطاعت میں بولا دے میں بول سکتا توجھو دوستانی گرامی میرے محبوب نے کہا دے سونیاں کہا دی میں لین والا نہیں میرے آلہ حضرت دا عقیدہ کتنا پیار ہے کیوں دی تسو بڑا خصورت پڑے اللہ تم سلامت رکھے آپ فرمایے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو پڑے سور تانا یہ دوارڈی سور میرے میں لگے گی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سونیاں تیرے قدمہ دے ٹھیر لگ یا کیا دینا میں لین والا نہیں بیتے ہیں pinوان تیر والا رسول نہیں سونیاں دون کدمہ دے دونے ٹھیر لگی انہوں نے فرمانا کہ اپنا مال چکلو ہاں اگر غلامی دے بدلے میں نے کچھ دینا جینا میں نے کچھ دینا چل دے ہو تجھے میرے صحابی بڑھے ہو تو آنی محبت دے نا تو آنی حشتے عقیدہ دے تقیدے بدلے اللہ مبتتا اللہ 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 فیل پور سارے بولو یار تو سیرے کو گچھنگا خطیب آیا جڑا سنوی آندہ نال بول آئیے اللہ مبتتا فیل قربا سونیاں فرما دی میرے جڑے قریبی نے نا انہوں نے محبت نہیں مبتت محبت نہیں مبتت مبتت کر انہوں نے مبتت اچھ فرق ہے منا موجود نہیں محبت مانو بیٹے نال بیٹے نو باپ نال پھائی نو پھائی نال اللہ سب دے والدہ نو سلامت رکھے والدہ نو دنیا تو چلے جاہے پتر زندہ ہے پتر چلے جائے ماں باپ چند در رون گئے زندگی گزر رہی ہے وقت گزر رہا ہے راب نے محبت دی گل نہیں کی تھی راب نے مبتت مبتت مچھلی نو پانی نال مبتت ہے مخبت نہیں مچھلی پانی تو باہر آئے مستنسر سا مچھلی اپنی جان بچا لے گی بولو یار مچھلی اپنی جان ہے کیوں مچھلی نو پانی نال محبت ہوندی تبجھو تکھر ماملہ اور انہاں مچھلی نو پانی نال ممتت پانی تو باہر آئی اپنی جان بچا نہ سکی آئیے ایتے راب نے دس دیتا پیغام دیتا کہ مبتت محبت نہیں مبتت کر جی میں مچھلی پانی تو بغیر اپنی جان نہیں بچا سکنی میرے محبوبت on گنام میرے نبید قریبیت تو بغیر اپنی امان نہیں بچا سکنی آئیے حضور دیکھ قریبی ہیں تو بغیر ہیں گال نہیں پڑھنی جنہیں سمجھے یہ بہلے اور قریبی کون نے قریبی شہر نے بڑا پیارا منظر بیش کی تھا آپ نے انداز دے گا شہر نے دس دکے قریبی کون نے تھوڑا امان تازہ ہو جائے گا شہر کی لکھنا کہ کرمی کے آشے آنے کی کیا بات ہے کرمی کے آشے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی میں تو آٹا پتر سونا لگے کہ تسیل کیا دیو تیری کیا بات کہ سیلہ پیر سونا لگے تیری کیا بات آج کون کونیں میرے نبیدیا غلامو جڑا پیران دے پیر وستے آنے آج کونیں جڑا میرے نبیدیا گھران دے نا سکر کرے پھر مل کے کرو کرمی کے آشے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے آپ کے آستانے کیا بات ہے جڑی بی کون شہر نے بڑا پیاران شک جیا فاطمہ فاطمہ اور علی و حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے مل کے آج پھاڑیوں پانی میں فلا بھاگی نہیں آج پانی تاندے نا آج پانی میں فلا بھاگی نہیں مل کے میرے نبیدہ وہ نا آج پانی میں سننی تھکنا نہیں نہ سننی تھکنا نہ اگرہ اگرہ تسیل بڑی محبت والے کونج پہ جائے میرے نبیدہ ہر بڑے فاطمہ اور علی حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھر آنے کی مصطفیٰ کے گھر آنے کی مصطفیٰ کے چون تو نانے بھی ہیں اور نماز سے بھی ہیں چون تو نانے بھی ہیں اور نماز سے بھی ہیں سوالات پھری بنے ہیندر کے نانے کی مصطفیٰ بڑی خوبصورت میں فل ایک دعا دل کے کر رہی ہوں میرا تیا کی دائی جتے پاکانا ذکر روے تو عاق قبولی قبولے جتو مصطفیٰ خوبصورت کو دستا ہو رہی چی تو اک حال میں با اس کا برستانی چذاب نہیں ہوتا اتنے سوڑے سوڑے علماء اتنے خوبصورت گدستے موجود ہیں پھر دعا کرو میرا دیا کی دہید دعا قبولی قبولے ایک خاری جو ملے شہریں چڑھا 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 ہو پڑے ایک خاری جو ملے شہریں سڑکاریں گے پھر تو ایسے ٹھکا دے گی پھر تو ایسے ٹھکا دے گی پھر تو ایسے ٹھکا دے گی اسی یہاں گا جلال پرجٹہ کی کیا باپ ہے جنہوں حضور دیکھ کر مچ دو گز زمین مل جائے جنہوں سمجھے یہ بولے جنہوں نے جگانہ بھی پینات دھونو یاد تسی باکی تھکے جنہوں نے تھکیاں بولے جنہوں نے اچھی بولے میں دعا کرنا ہم تیرے امان صاحب امین صاحب جنہوں نے اچھی سبحان اللہ کے میرے تو پہلے مدینہ شرک جائے جنہوں نے چھوڑ کے جانا ہے جنہوں نے میں دعا کرنا ہوں کہاں اس تو بھی اچھی بولے اور اسی ہفتے مدینہ شرک جائے جنہوں نے پھر آخر تک بچھک کارے کے لئے خانے تک بیٹھے لینا ہمارے دے پتہ لگ جائے کرا کرا اچھم ہے کہ میری آرزو پھولی ہو جائے کہاں اس تو بھی اچھی بار تک اندر تک اچھی اگرے کل سبحان اللہ کے جنہوں نے پھول کو کھارے بستر سے جا کے ان کی اکر لگ جائے پردے حدیتان زہرہ بابا سکتے ہیں ہرائے تکبیر ہرائے رسال ہرائے رسال ہرائے تحقیم چہدائے کربلا چہدائے کربلا ماشاء اللہ تُسے سارے زندہ بات تُسی پردگوی محبت ہے تُسی کجھ جاگئے تھے پر میرے ٹل لگے آتا ہی جاگئے تھوڑا جائے تُسی چاپنے ہو کہ ٹل اینجل آئے کہ فوت ہو جائے تھوڑا جائے اور وہ لوگ مہت کشمیر تے مسلمان ہم سلام پیش کرنا ہے مہینہ اوڑا لائے نہ کھاڑ واسطے نہ پیر واسطے خدا دیکھ اس میں دیکھو مسلمان کون ہم دا ہے ایک تُسی در مسجد بیٹر ایسی لگے نے پکھے چار رہے نے لنگر پاک رہے ہیں انہوں پوچھو جڑے آن دینے کہ اسی جمعہ پڑھنا ہے جمعہ واسطے نکلنا ہے یارو تو ان تک سے روکی رہی نہیں تَفیر بھی اے ڈی ٹلی سبحان اللہ اللہ میرے کشمیر تے مسلمان ہم ازادی تی سبحان نصیب فرمائے آمین آئیے دوستانی گراملی میرے نبی دیکھ قریبی اے نہیں قریبی تے گھون آ دوسرے پاس سے سوڑا لابا قرآن اللہ قریب نے فرمایا اینما یعید اللہ میں جو سہب علکم اور انساء احمل پیتے ویطاہرکم تطیرہ سبحان اللہ اللہ فرماندہ اینما بے شک میں اللہ نے ارادہ کر لیا تو اٹھے میرے ارادہ نہیں تو اٹھا ارادہ سی میرا سی میں آگیا کئی ایک ہسی نہ آسکے کوئی مجبوری ہو بی بی اور اللہ فرماندہ ہے میں ارادہ کرنا ترکل فاجت ہوئی جو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ میں آگ دیا ہو جاندہ ہے فرمایا بے شک سونیا تیری آلی بیت تو میں ہر قسمتی نجاست نو دور کر دیتا ہے میں پلیتی نو تھوڑا جا بولو یار دور کر دیتا ہے اور سونیا میں اینج دور کیتا ہے اینج پاک کیتا ہے جو میں پاک کرنگا اور میں ایک چملہ دیتا ہے جنہوں سمجھ آئے وہ بولے میں فاکیا نے مجبور نہیں کرتا جنہوں سمجھ آئے جنہوں سمجھ آئے جنہوں سمجھ آئے جنہوں سمجھ آئے میں سمجھ آئے گا میرے چملے سمجھ آئے نہیں اللہ فرماندہ ہے سونیا تیرے گھر والے ہیں میں بات کر دیتا ہے بایوزک کی ہم میرے بمیانو تو پاک کر میں کنگر بھی ترس آرہے ہیں میرے خادم رمال پھڑاتا ہے دروں میں پسینہ ساپ نہیں کرنا جدو تک تو آٹا پسینہ نہ نکلیا اللہ فرماندہ سوڑے ہیں بایوزک کی ہم ہے کہ نہیں یا تھوڑا جا بولو تھوڑا جا بایوزک کی ہم میرے بندیاں نو دھوپا کر تیرے گھر والے میرے سمجھ ایسے میں اقیدتی گھر کھر جا تھوڑا جا بولو تھوڑا جا بولو لیکن میں اقیدہ لینا ہے توجہ توجہ تجھے صرف اسمان اللہ ہی کیا دیو میں نے سمجھ ملو گیا بایوزک کی 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 فرمایا بایوزک کی تجھے کتے بیٹھے ہو بیٹھے ہو جا رہے ہیں مسجلس بیٹھے ہو کے نی جگہ بیٹھے ہو چلال ہو رہے ہیں تے میکت ہو آیا سرگوڑا خجراء اگر شہر میں گھرتا جاما پورا ملک پوری دنیا کتے کتے رب دی اللہ فرمایا بایوزک کی نہیں سمجھے بایوزک کی میرے بندیاں پھو پاک جیڑے تونوں آکھن حضور اتھے نہیں کہ اتھے نہیں اتھے نہیں اتھے نہیں آف دینے کے نہیں تو اٹھے لکھے تھے میں نے نہیں پتا اتھے تھے اتھے تھے اتھے تھے وہ بندے اٹھے نمز اکھا لیتے میرے کپڑے نہ پاک ہو جانے یا پانی دا گلاس میرے تک آئے گا میں اس ہوں تو ہاں گا یا میں نے پانی دے قریب جانا انجھے گا لے کے نہیں دو ہی صورتہ نہیں یا میں یا پانی اتھر ایمان صاحب نے میرے کور رکھے ہیں میں صاف کر سکتا یہ نہ ہوں دیتے میں نے اٹھے دو صورتہ نہیں اور حضور کتے نہیں نہیں سمجھے حضور کتے مدین شریف گمبہ دے خضرہ دے سائے کتے نہیں گمبہ دے خضرہ دے اللہ فرمان بائیو زکی سنیا دا عقیدہ کتنا حسی سنیا دا عقیدہ میں جتے بھی ٹر جا سرکار نظر رکھ دے بیٹھے دے مدین وچھ کل جہمتی خبر رکھ دے خبر اسی جلال اور چٹا میرا کوٹا سنیا دا عقیدہ ہے کہ حضور پاک کر دے باجزقی ہم تجیڑہ آکے حضور اتھے نہیں اتھے نہیں کم بڑا خراب ہو جائے گا کم مشروع ہو جائے گا سنی دا عقیدہ اتنا حسین اتنا خوبصورت ہے باجزقی سنی مطمئن ہوگے باتھے بانے میں سگدے ہوا چنال پرچکہ ہوا ریچی ہوا شعب ہوا عرب ہوا میں چھتے نہیں ہوگا میرے نبی تھی میرے تھی لگے ہوگے ہوا پیار ہوا ریچی مطمئن ریچی یوزق کی مطمئن جی ناتیاں توتیاں باک کچھو کمہ تھے تھوڑا جا بولو سمجھا نہیں ہے کہ تسی پورا ساری یاد رکھو گے میں دجی بار آمان آمان لیکن یاد رکھو گے کوئی آیا سی کچھو کمہ کچھو کمہ باڑی چلاہ تھے مچھی مچھی پاک پاک نہیں سمجھے مچھی بھی کچھو کمہ میں پتا لگے ناتیاں توتیاں پاک ہوں پتا لگے ناتیاں توتیاں پاکیس کی نہیں ملے گی ترے مصطفان تو ملے گی سمان اللہ ترے مصطفان یہ یاد رکھا آئیے دوستانی ارامی اللہ رماندہ بے شک میں علاقہ کر لیں تیری آل بیتوں میں ہر قصدی پلیتی دور کھا دیں اور ان جو دور کی تجھ میں تو جو اور ان جو پاک کی تجھ میں پاک کرنگا ملے گا اگر کوئی نا پاک اگر کوئی نا پاک اگر کوئی نا پاک اگر کوئی نا پاک تیری آل بیت دامندل مبستہ ہو جائے گا رب فرماندہ نے انہیں بھی پاک کر دیا گا جاں اللہ میں انہیں بھی پاک کر دیا گا ان کی بھاکی کا خدائے بھاک کرتا ہے بیان اور آیت تطہیر سے آیت تطہیر سے ساہر ہے شانِ آل بیت میرے آقا علیہ السلام میں فرمایا میرے غلاموں میں دوارڈے دو جیتا چھوڑ کے چلے ایک قرآن ایک میری آل بیت ایک قرآن آج دنیا کر دیئے ترجو کہ حضور دی آل بیت اچھ ازوان نہیں حضور دی تر بیٹیاں نہیں حضور دی ترجو چاہ میں بیٹے نہیں ایک کنے ہو سکرہ اہل بیت کھاروالے ایک کنے ہو سکرہ ایک بیٹی ہوئے ترجو ہونی نا جنو سمجھے یوں بولنے کنے ہو سکرہ ایک بیوی ہوئے باقی ہونی نا اللہ رب العزت نے پورے گھر آنے تا ذکر کیتا سارے کھار تا ذکر کیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دعاہ دوہ میں اپنی آل بیت اللہ رب پران چھوڑ کے چلے آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کی نہ دوما نال پیار کرنا کی نہ دوما نال محبت کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے تو میں میں لوحوزے کو سب تر ملنگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل بیتی مسار نوحوزے اسلام دے کشتی کی طرح جہاں کشتی سوار ہویا میں گر سنا دے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی پتا ہے ساڑھے نو سو تھوڑا جاں بولو یاد تکہ دے نہیں بیٹھیں جیڑی گر میں کروں میں انشاءاللہ تسی جاں گیا ہو کتنا عرصہ ساڑھے نو سو اتنا عرصہ تبلیغ انہا لمبا پیریڈ تے چوندھ بندیاں نے منیا عرص کی تھی میرے مولا قوم غرب کا اللہ فرمایا انہاندہ کی قصور جنہ تینہوں منیاں ہیں انہیں نہ قصور کیجینا تینہوں میں تسنا چاہنا تسی کتنے خوش نصیب ہو تسی کدی آنس دے بیٹھے ہو آئیے اللہ فرمایا یہ کاری تشتی بڑا میں طفان ببا کرنگا اور تین متلے کرنگا پھر تسا دعوت دیڑی جڑا توانڈی دعوت تے کشتی چڑھ گیا کوئی ڈپے گا نہیں چاہاں ہمیں توانڈا سکا اتر ہویا چاہاں کشتی ڈا سارا نہ لیا تو وہ بھی بھو جائے گا چاہاں نو علیہ السلام کشتی بڑھا رہے نہیں کہ بھوڑی مائی آئی بڑی محبت نہ سننا ہے بھوڑی مائی آئی آگے چین لگی اللہ لے لبی کوئی طفان دے اثار نہیں کہ کشتی کیوں بڑھا رہے ہیں فرمایا اللہ دے حکم دے بھائی چین لگی کی حکم ہے اللہ فرمایا کشتی بڑھا تے میں پھرتاں مطلع کرانگا تے میں طفان پا بات کرانگا تُس سے دعوت دے نہیں اپنے مندڑ والیاں جڑھا تواڑی دعوت تے کشتی چھوڑ گیا میں انہوں دوبڑ نہیں دے میں انہوں دوبڑ نہیں دے مائی تا جملہ یقین ہوں دوڑے دے نہیں چھترے گا مائی حج جوڑ نے کہنے لگی اے اللہ دے نبی میں بھی تیرے مندڑ والیاں چی شامل جگہ طفان آ جائے نا تے میں نے بھی کشتی چڑھا گیا حضرت نو علیہ السلام نے بادہ کر لیا کشتی تیار ہو گئی اور طفان آیا آپ نے ہر شہر جوڑا جوڑا کشتی سوال کر لیا اور اللہ رب علیہ السلام تے کسی حکمت دیتا ہے آپ مائی بھلا دیتی حضرت نو علیہ السلام مائی یاد نہ رہی بادہ گیتا سی کشتی چال پہ تُفان دیا پیڑا 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 کدھی کشتی سجے ڈولے کدھی خمدے ڈولے چھے مہینے کشتی پوری دنیاں تے خردی رہی تُوارڈے جلال پھر چٹا پارے سرگو دولے پوری دنیاں تے خردی رہی ورن میں گل کر لگا میری گفتگوڑی کا ڈول رہی ہے عشرف ورہ متک نشرو تیوب دیندر لگتے نے کوب پریشان ہوئی ملک ہورا اندریاں تُفاند یہ تھپے لائیں کدھی کشتی سجے ڈولتی ہے کدھی کھپے ڈولتی ہے اللہ نظر حکم سیدھا کشتی پڑھا کرتو نہیں اواں رب نے فرمایا اے میرے نبی پھر تیری کشتی چڑے گا میں ٹو پڑ نہیں دیا میٹ ٹو پڑ نہیں دیا گا پا میں تو اٹھا سکا پھتا رایا جب کشتی نہ چڑے گا اور بیٹو ہو جائے گا کون کہن لگی کل تیری ہو یہ ساٹھی تیری ہو یہ اتواڑیا بڑھ گے تیری سرنا تسی مطمئنوں کے اس میں خلج بیٹھے ہو کون کہن لگی کل دو آٹی ہو یہ ساٹھی تیری ہو یہ سانو تسلی دے اکس کر دے رہے میرے مولا کوم تسلی منگ دیئے نیمت مہینہ کہ میرے مولا کشتی کنارے لگے گی میری کوم تسلی منگ دیئے اشرف وری تھانوی دیو بان نشرفی تیر در لگ دے رہے اللہ رب نے فرمایا اے نور اس کشتی سے مت دے دے میرے بابو محمد نالی اللہ رب نے فکی اللہ رسالہ اللہ رسالہ اللہ تحقیم اللہ حیدری عظمت و شان مصطفی زندہ بابا شہدائی کربرا زندہ بابا اسے سارے زندہ بابا باشا اللہ ہونٹ پتا لگیا ہے اللہ حضرت نوہ علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا اس کشتی دے مت دے دے اسم محمد دے محمد دے ان کو جلال پر جٹا بھی چوپینٹر لے گیا اسی پرشان ہو گئے اسم محمد کی میں لکھی آئے میں کرنے لکھی تو ان میں حوالہ بھی دے چکا ہوں حضرت نوہ علیہ السلام نہیں پانی بھی چوپنی پائی پائی دے اسم محمد صلی اللہ کس نے لکھیا بس چلشکے میں لکھیا ہے پینٹر آیا آپ نے پانی نہ لکھیا اسم محمد حضور آئے نہیں نا چار رہے ہیں صلی اللہ اسم محمد محمد ایتنے ایک نکتہ بیڑھا جائے آخر نے پرشان بیٹھے رہے ہیں اللہ کہے جملہ سمجھا ہے کیا دن سبحان اللہ پرشانیاں مگ جان گیا حضرت نوہ علیہ السلام نے کشتی تے محمد لکھیا اللہ فرمائے نا غلامانوں فرمان نام محمد ویندے جو تسلی جان لہتے ہیں اللہ محمد ویندے جو اب بول رہے ہیں اسی اسی وقت لکھتے ہیں محمد تسلی کر دے جاؤ اس میں محمد لکھتے ہیں کشتی 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 لکھتے ہیں نوہ علیہ السلام کی لکھتے ہیں کشتی لکھتے ہیں محمد اللہ اللہ اس میں محمد چھے ایٹی پاورے تے جسا مچھ کشتی لکھتے ہیں کشتی لکھتے ہیں کشتی لکھتے ہیں آئیے جسا مچھ بھرکتے ہیں جسا مچھ کشتی لکھتے ہیں نوہ علیہ السلام تی کشتی لکھتے ہیں میں بڑی میند کر کے بیٹھا میں نے پتہ ہے دس پروگرام میں تو کوئی شادہ سنائے گا کوئی مدینہ شریف تربانگی سنائے گا تے میں پشتا رہا تے میں دیکھتے ہیں آئیے مستانے گرامی نوہ علیہ السلام آر چیز رو بار کر دیا تے آپ تی سواری سی گدھا اُمی بار ہے تِنالی شیطان بار ہے فرمائیو شیطان تُو کی میں چڑھے ہیں نہیں سمجھے گی شیطان تُو کی میں چڑھے ہیں اُسا کہا میں تواڑی دعوت پر چڑھے ہیں تہمو میں دعوت میرے تے مدر والے پشتی چڑھے نہیں اور تُو کی میں اُسا کہا حضور اے تواڑی سواری سی گدھا ہاتھ روکے سوڑنا تُو سی گھوٹے ہوں ایج کشدے سو میں ملتا تو کھچلے انداز تُو سی پھر اگاں کہ میں پیچھاں تُو سا جلاوارش فرمایا چڑھ شیطانہ چڑھ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی چڑھ شیطانہ جنو سمجھے یوں بولے چڑھ شیطانہ تے تُو سا میں مطابت دی میں چڑھا یاں اگر نو دی کشتی نہ سہارا شیطان لے تے اوہ نہیں تُو بڑا نو دی کشتی نہ سہارا شیطان لے اوہ نہیں تُو بڑا جیلا محمد دی آلے پیائی دی کشتی چڑھ جائے شیطان اللہ شیطان اللہ شیطان اللہ شیطان اللہ نہیں سمجھے تے پھر میں کیوں نہ پڑھ دیا کانڈ کرے نہ تُو پہل جانو کانڈ کرے نہ تُو پہل جانو مکھی تیری نہ پہل جاتو مکھی تیری نہ پہل جاتو کیونکہ جہنٹ تے جہن میں تھی گھر آل تے مگری شیطان اللہ 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 مگری شیطان اللہ شیطان اللہ شیطان اللہ شیطان اللہ شِعری شیطانhésitez تو کیوں گی پڑھتے جنت دیتے جہنم میں تھی کہلے آلی تے مکی 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 میرے نبی جہولا ہوں اِن گل نہیں بڑھنی اور میں اِن گل نہیں کیا کب صرف کون کون ہے کب صرف کون کون ہے آلی تے مکی کب صرف کون کون ہے آلی تے مکی پوچھا دے کون کون ہے کب صرف کون کون ہے قضا دی ہے کون حضر مانجلہ جلالپوری صاحب اُن کو ساً چیک کرنا سارے نواتسی جان دے ہو میں ہم سارے نواتی جان دا سارے دن میں بھی دونب ایک دوجہ دی طرف پوچھانے کون کون ہے گزالی ہے پیارے علی کے نام کا دونارا نگا کے دیکھ یہ چیرے پکار اٹھیں گے ہر لالی ہے گزالی ہے ہی دری یادی ہی دری یادی پیارے علی کے نام کام 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 علی نا نام ہے پترہ دا ممن کونے تے منافی کونے پیارے علی کے نام کام کام دونارا لگا کے چیرے پکار اٹھیں گے خلالی ہے لیٹوی اٹھیں گے پنجتن بھی محبت نہیں پنجتن بھی محبت نہیں خیرن کے بھی مامات کے چیدن آل سر ہو عنی چیدن دیر اسیہر خیرن نہے چیدن آل وہ میرے تاکی دے دہ شر توسی یکینل بولو گے چیدن سو میرے جو بولو چھنڈ یار کا دور دنوں ایمار نہ تک راتو ایمار نہ تک راتو بنجا لجے مجرائی پھر چار ضروری ایمار نہ تک راتو ایمار زبادلہ اور مار suck ing بنجاہ نوجہ بنے رہا ہائیں پھر چار ضروری اگر جملہ پانچ جائے خدا بھی قسم بھرا ایمان تازہ ہوئے گا علید پتردہ نام کیے پھوجہ دا نام کیے عمر تیجے دا نام کیے سکرہ تولیمی سمجھ آگی جلال پر جگہ والیوں تیجے دا نام کیے عثمان کسے پوچھیا ابو بکر عمر عثمان سمجھ نہیں جائی فرمایا جدو ابو بکر دا نام لانگانا تے صدیق اکبر یاد آئے گا جب عمر دا نام لانگا خروق کے عاظم یاد آئے گا جب عثمان دا نام لانگا مینن سندرین یاد آئے گا سکرہ اللہ سکرہ اللہ سکرہ اللہ کتنا پیار ہے یاد اگر ایک مثال نہیں جائے دے ہیں علماء موجود ہیں عمران خان کون تو آٹے گھر پتر ہوئے کسی جڑا تنگ گٹھ ہوئے اس کو میں نہیں کیا دیا اب تر ایمان صاحب اس پتر کا نام عمران خان رات اینک گھڑا میں بڑا پھنگا اس عمران کو بھو ایدہ نام ہی میں نہیں سمجھ آئی ایدہ نام ہی میں چلو عمران خان میں چھڑو چچے سرداری رات جانے ہیں ایدہ نام سرداری رات تو انہاں گھڑا کے سرداری کو دو تنگا کہ اس نام دے رکھا بندہ تشمن دا نام بندہ تشمن دا نام بندہ تشمن دا نام یہ تشمن دا نام یہ تشمنی امیتی ابو پکر عمر عثمان علی دے پترہ دا نام نہ ہوں تشمن دا نام تشمن دا نام بندہ تشمن دا نام بندہ تشمن دا نام علی نے نام رکھ کے تشمن دا نام کہ ساٹا رشتہ مضبور تھی چارے یار نبیدِ عاشق نہیں کوئی انہا چاراں ورگا خورا دی قسمے سے تے بڑے خوش نصیب آن کہ پانچتا لفظ تنبتا ہے انہا حسینے پانچتا میں آپ نے انداز پیش کرنے یہ توہڈی خواہش ہوئے ہیں کہڑا تھکیاں نہیں ہو بولے تھکیاں دے نہیں ماشاءاللہ بڑی محبت نے تُسا مہارا مارے آن تاری صاحبی بیٹھے نے کہ تیر سبت امامہ شریف ہوگئے نا اُتھے پر اینڈو گمبہ دے خضرہ دے آجا ماشاءاللہ تصافی بھی ہوں ماشاءاللہ اُتھے بھی کھوڑا جو بولو جنہوں سمجھے یہ بولیں میرے نبیدہ ہر غلام بولیں پانچتا لفظ اندھے نے پانچتان من سون پہلا نمبر میرے نبیدہ دوچہ نمبر علیدہ تیجہ نمبر فادمہ تن سہرہ چوتھا حسن دل پانچتا لفظ اندھے ہوگئے کھوڑا جب میرا ساتھ دیتے ہیں میرے کھوڑا کسی نہ نکل آیا ہے اور کھوڑا پاو ہی نہیں نکلیا ہے اندھے ہوگئے کھوڑا جاں جاں اور آجو دنجھے طرف تیجہ نمبر تاہی تاری اپی آدھا دوسرا نمبر صدیق اکبردہ اللہ کری آخر والے بھی بول پہن تیجہ نمبر عمر دا چوتھا نمبر عثمان دا پنجبان نمبر علی دا ادھر بھی علی ادھر بھی علی ادھر بھی ادھر بھی جب کسی خوڑ بھی نہ بولے تو عدی میں سبحان اللہ ادھر بھی علی ادھر بھی علی ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی ادھر بھی علی ادھر بھی علی خوڑ دا علی آلی اللہ اللہ سب جے فیرسل جانے ہیں علی کنینے خلیفے میں اب والو کرن پتہ ہی کوئی نہیں پسینہ میرا نکلے آئے پرشاہد تُسی بیٹھے ہو گا شکر ہے کہ desarroll پسینے پر جاگست ہو گیا ادھر بھی اردھر بھی مران خان نے توجہ آئینا پسینہ تبھی لاد رہو ترپاہنے مولنیہ دھل لگنا ادھر بھی ادھر بھی ہاں کیونکہ تبدیل یہ پاکستان ہے پر پرانا پاکستانی چنگا جی دچکا دے آزم محمد علی دی کشبو ہے پیر سیاد دی کشبو ہے پیر سیاد جماعت علی شاہ دی کشبو ہے پاکستان بنانی مولویہ دا گزار نہیں میں کہا دبو تب پتہ ہی نہیں کہا دے آزم دال میرے مشایخ دا فور شبو نہیں اللہ 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 الل میں اپنے آتھ ملے دا ذمہ دا ہے اب دن امان صاحب کاری حنیف صاحب میں جان دے نہیں دوسری میں جان دے ہوگئے آئیے دوستانے گرانی حضورتی بارگاہ صحابی نا حضورتی بارگاہ امانت رکھوان آیا صحابہ حضورتی بارگاہ امانت رکھوان آیا وہ رکھوان آیا دیکھ کے چلا گیا پڑی میرے پانی آور دادوں پر سننا گل زیان آیا تو دیکھ کے چلا گیا بار آئے جب مولا ایک کائنات آپ نے فرمائے کے لئے آیا ساگیا حضورتی بارگاہ جنہ امانت رکھوائیے کہ آپ ان میں پھر قصورت کر لانگا مولا علی فرمایا جا حصورت کو جا عرض کہا یا رسول اللہ اگر میں سویرے ہوا تُس ہی منہ نہ ملو کہ میں امانت کس کو لوا بارگاہ بارگاہ مولا جڑے ہجے بھی نہیں بولے ہون بھی نہ بولے تو ہڑی بھی سبحان اللہ آئیے دوستانِ گرامی آؤ سمجھو مولا کہنا فرمایا جاں نا یار کچھ آقا جس میرے آما تُس ہی نہ ہو تفیر او آلیا یار رسول اللہ دوبارہ سلام ہوئے آقا میں کل لانا سی منہ نہ ملو اسے میں امانت کس کو لوا میرے آقا فرمایا گھبران کی لوڑ نہیں صدیقِ اکبر کلو آکل ہے او بار آیا نا مولا کہنات فرمایا حضرت کی فرمایا فرمایا ابھی بکر صدیق آکیا اکبری فید جا آقا جب سیر آما تِس صدیقِ اکبر نہ ملن پھر کس کو لما او پھر رسول کل آگیا آقا اگر میں آماتیں وہ بکر نہ ہوں فرمایا پھر عمر کلو لے لیں سمان اللہ پھر بار آیا مولا اِ کائنات حضور نے کی فرمایا پھوشنا چاہتے سلام پھر حضور دستے تحتیب کیئے تُس سنوگے ایمان تازہ ہوئے گا آیا مولا اِ کائنات فرمایا آنا مدینہ تُس علم با علی ان باموحا اے علم دا شہرت علی انہا اے او علی اے علی کنشنا کی چند ہے جو تو فیرو حضور کو فرمایا جاؤ اے مانشہ رہا ماندے حضور فرمایا کہ امانت دے میں تُرے ہے ہر بار پشت ہے میں نہیں جانا فرمایا جاؤ اے او درباریں جتے مگتا کدھی خالی مڑی آئی اے اے او دربار جتے مگتا کدھی خالی نہیں مڑیا جا حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ اگر میں صبح آیا ہوں عمر نہ ہوں پھر کس کو اللہ جدو اندر حضور دی بارگاہ چایا میں آقا علی اسلام پھرمایا ہونکی میں آیا ہے یا رسول اللہ اگر عمر بھی نہ ملا پھر کس کو اللہ فرمایا فرمایا پھر تا اچھڑ دی لو اور نہیں پھر عثمانِ غنی پھر عثمانِ غنی مردی میں چوتھی بار گئے جانا پھرمایا آخری بار یہاں میں دن بار بار پھر نکلا گا پھر دوبارہ نیا کھا گا جدو اندر حضور دی بارگاہ چایا میرے دن تیرے نبی موسکر آئے گا سبحان اللہ ارز کرنا یا رسول اللہ میں آمان تیبو پکر نہ ملن عمر نہ ملن جے تُسی حصے بھی نہ بولیں دوستانِ گرہ بھی پھر کتا بولوگیں میں سمجھا گا میرا جبلہ سمجھ نہیں آیا یا رسول اللہ جے میں آمان عمر نہ ملن عثمان نہ ملن آقا پھر میں کس کو اللہ میرے نبی موسکر آئے میرے عطا فرمایا جنہیں چار ماری میرے بلتانو کھلیا پھر اسے علی کو لے جنہیں میرے پتا بار بار کھلیا نا پھر اسے بتا لے گیا حسن عطا ستا کہ چوتھا خلیفہ علی ہے چوتھا خلیفہ پھر میں کیوں نہ پڑھ دیا ہر کوچھے ہر نہ گھر میں گھر ہر گھلی گھلی ساہارے پھل کھل کے ماروں نہ رہا ہر گھلی ہر گھلی ہر گھلی سارے ملے کے پاروں سارا علی علی سارے مہن جلالت پوری سامنی سامنہ کاری حندی جلالت پوری سامنوں پچھتہ روے سائنس دی اسامنوں پچھتہ روے یہ مولوی ای آلی علی کرواندازی خود ایر آکا فرمائی ایلی تیرا ذکر کرنا ابادت ساری تیرا ذکر کرنا صحابہ نے کی پرمایا کہ جو دو ایسی اسے منافق دے مومن بیکنے ہوں دا سی ایسی علی علی گردے ساتھ ایسی پتہ لگ دا سی پھرش کوئی دوجہ دے نہیں بیٹھا ہاں تسی بیچے کرو ہاری کوچے ہاری رگر ہاری گردی علی ساہرے مل کے پارو رہاں دا علی گردی ساہرے مل کے پارو رہاں دا علی دے آدھی مل کے پارو رہاں دے آدھی علی دا مل کے پارو رہاں دا مل کے پارو رہاں دے مل کے پارو اگر نہیں بکھی سوڑی تے ہو بیٹھا کہ نشانے حیدر کہ نشانے تھوڑے بولوے یاد کہ یہ ہمیں دفاع بھی ہے پولوے ہو نشانے کہ حیدر کہ کونے علی علی اور وہ علی انیس سو پینٹ دی جانت میرے والد مدر پسا کردے سن ادھر پاکستان دی فوج ادھر اینڈیا دی فوج پاکستان دی فوج پاکستان دی فوج نارا مار دی سین نارا ہے دی اینڈیا دی فوج دی ہتھیار کنین پاکستان 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 پاسین کنین سوڑے پاکستان کنین پاکستان نہیں سمجھ آئی جنہوں آئیوں گولے علی دی عدی وانے آہا نہیں ڈرکے پورے آئے ہارتا میں اہلی مولا ہوں علی مولا کرائے ہارتا میں اہلی مولا علی مولا کرائے صدقہ نبی ہی تاں مگھرہ تکے رہا مگھرہ تکے رہا صدقہ نبی ہی تاں مگھرہ تکے رہا مگھرہ تکے رہا مگھرہ تکے رہا ہارے مل کے داروں مگھرہ علی مولا کون علی اب کو قلدستہ پیش کر کے میں چھوڑ دیا گا میں بھی چاہتا کہ تُسی سارے مزید پریشان ہو جاؤ ایک ایسا قلدستہ دے کے جانا گا جلاد پر جتا والے ہوں کوئی یاد رہی نہ رہی گا اے یاد رہ دے آنا مدینہ تلعلم میں واعلیون میں کی پڑے آئے آنا مدینہ تلعلم واعلیون میں علم دا شہر تے علی یودہ دروازہ میں علم دا شہر تے علی یودہ دروازہ اچھے تین ملافقوں میں نے کئی طرح دے میں بڑی محبت نہ رسکرے گا واقعہ لگا ہے پانچ دس منٹر بیان کر کے میں اب چھوڑ دیں گا لیکن میری پوری تقریر دی جانا ہوں سنو کہ انشاءاللہ بڑا امان تلعب شہر ہی سنے ہو بھئی اچھا مولا ایک کائنات ہے کہ جدو اعلان کی طرح نہیں کہ ایک ایک کھڑ والا کوئی عام بندہ نہیں مختی غلام حسن قادری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مزارت بلکل نال بہت بڑا کتب کھانا ہے آپ نے یہ واقعہ لکھیا ذکر حسین دے اندر اور کی لکھیا سننا آپ لکھتے ہیں کہ جدو امام علی مقام نے اعلان کی طرح نہیں ایک ٹیکنیکل منافق سی ایک منافق ہونڈا ہے ایک ٹیکنیکل ہے جو سمجھے جو بولے اچھا وہ کیونکہ ٹیکنیکل نہیں سمجھے انہوں نے ہونے آئے گی نا کہ ٹیکنیکل کیوں میں وہ مولا ایک کائنات کو آیا ہے اُدھا سوال ہی ملٹا ہوئے گا نا کہنے لگا اے علی بڑا اعلان ہے کہ حضور فرمائے میردم دا شہر کہ علی اُدھا اس سوال کتنا چیز کیتا کہنے لگا لی گلد آس بکری تک اُدھے کا کراس ہو جائے تک اُدھے بچوں پیدا ہوئے بچہ انہوں نے پتہ کیونے لگے گا اے حلال یا حرام سوال عجیب ہے ٹیکنیکل سی نا پر انہوں نے پتہ نہیں کہ اُدھا پالا بھی علی بڑا ہے انہوں نے پتہ کیونے لگے گا اے حلال یا مولا اے کائنات فرمایا اگر اُدھے شکل بکری نہ مل دیئے نا تفیرے حلال اگر کتے نہ مل دیئے تفیرے تھوڑا جا میرا ساتھ دے دیو حلال تے حرام نہ پتہ لگ جائے اگر کتے نہ مل دیئے تفیرے کچھ ٹیکنیکل سی نا کہنے لگا تھوڑی تھوڑی کتے نہ مل دیئے تھوڑی تھوڑی بکری نہ مل دیئے کل کائنات مولا اے کائنات فرمایا ماشاءاللہ اگر پتھے کھا لگے تفیرے انہا توانے بھی پتہ ہے نہ کھائے تفیر کی کہنے لگا کتی کھانا تے کتی فرمایا اینڈ کار اُدھے گے رکھ پانی اگر پی لگے حلال خوڑا جا بولو حلال نہ پیوے اگر چٹ لگے تفیرے حرام پی لگے تے حلال چٹ لگے تے حرام کہنے لگا کتی چٹ داتے کتی مولا علی نے چہرے تے جلال آیا اللہ کرے تون ہون سمجھ آجائے خرمایا اُم اکار زیوہ خرمایا اُم اکار زیوہ اس نے پھیر چھوئی لاکھ کھانے کار گوش اُدھے بچوں اگر اوجڑی نکل آئے نا ہے یہ نکل آئے جانا پاس میں نکل موکی دو میندہ نیند ہے آگر تک کونج بیجے سوال لڑی اُدھے بچھے چیک کر اوجڑی کی تھیلے اگر اوجڑی نکل آئے تفیرے حلال نا نکلے تفیرے حلال ادھر والے لی بولن نا نکلے تفیر کیے حلال نا نکلے تفیر کیے حلال نا نکلے تفیر کیے حلال اُدھے دھوئی نکل آئے جانا پیوکی بنی آئی دھوکر میں مولا علی لوں وقت پاہ دیا گا پکی بنی آئی اُن ساکھیا مولا کا اناد فرمایا اَنوہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شفائق رضی عطا فرمائے چملے تھے کہ میں سبحان اللہ انہا فرمایا کن سیوہ پھر چھوڑی جے پچھو اوجڑی نکل آئے تے حلال نام لکھلے تھے انہاں تیری توڑ کیوں لگی ہے کہیں لگانک کے میں آنکھاں کتی اوجڑی نکل دی رہے کتی نکل دی نہیں میں کمی رکھاں پوجھنے تھے نکل آنی نا نکلی پھر بھی پتا جائے جانے کہ نکل آئے آنا بدینہ تلیل میں وہ علی ان بابو ہاں میں علم دا شہر علی اودان آو مولا علی دے پوترہ نے پیغام جنیتا کربلا کی خان پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو چکی اب زندگی سجدے میں ہے کل نبی سجدے میں تھے اب ایک ولی سجدے میں ہے جو علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا فجر میں فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے اس کی حمد پر علی شہر خدا پر ناز ہے ارے اس نماز پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ارے سجدے اوروں نے کیے کاری حنیف صاحب عبدالرمان صاحب انہتی پوری ٹین کے دس روڈہ پروگر کر کے پیغام کی جنبے نے اے نہیں کہ اکھا جو آنس لے کے کارٹ در جاؤ میں سجدے یہ اس کی حمد پر علی شہر خدا پر ناز ہے ارے اس نماز پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ارے سجدے اوروں نے کیے سجدے اوروں نے کیے اس کا یہ ایک نیا انداز ہے ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے یاد رکھی میرے حسین سے سجدے لے پسکرے ہوں گے جس پر خدا کو ناز ہے ایک جاڑے میرے وستے ایسی لگے ہیں اسی ٹھنڈیاں ہرامیں سجدے کر دیا ہیں دیکھیں کہیوں نے کیڑے اس خوبصورت کے جڑا امامِ علی مقام امامِ حسر الدلو قالا عنہ آپ نے کربلا دے اس لیگستان دے پاتر مفو سے کچھ جیا دینِ مصطفیٰ کے قربان کر کے اپنا سر بٹھا کے سر کے راہ کے پھر رام دیتا کہ دنیا تے بڑے بڑے سجدہ دین والے ہو رہے ہیں پاتر حسین مرگا نہ کاریے قرآن ہوئے گا نہ حسین مرگا کوئی سجدہ کرن وادہ ہوئے گا اس ٹھنڈیاں ہمامہ میں کیسے سجدہ کرن کو محلوم نہیں اس حسین کو لگ پوچھ جس سجدہ ہج کیتا ہے اور کیا مد سب چکے دا اور خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے آئی کے سدور دے اندر جو دی تھکاوٹ نہیں اتر دی لیکن میں اتنا مجمع دیکھ کے پجھویں محفلوں میں تے محفل دی رونک سلامت رہے تے محفل کہاری حنیر صاحب لوگی ابتر ایمان صاحب لوگی پیاریاں ساں کہ نصیب والے ہیں جو در پر بلائے جاتے ہیں ارے بعد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس در سے ہٹائے جاتے ہیں اور پھول کی قسمت میں کہاں ارے نازے اور اساں کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزار ان کے لئے تو میری دعا ہے کہ میرا اللہ اللہ کلکاری حنیف صاحب افضل ایمان صاحب اس پوری ٹیم جنہاں میرا اللہ تامن گیتا اور جتنے تُسری دور دراست و شدید گرمی دے اندر اس میں تو دی روڑک بڑھیں میرا اللہ دھوڑی میری حاضری اپنی بارگاچ کبھولو نظر فرمائے اور اللہ رب العزت ادارہ نیم اور اسلام مزید بڑتارا ملومان فرمائے جتنے تُسری آئے ہو اچھ کھالی نہ جاؤ چھونیاں بھرکے جاؤ اچھ کھالی نہ جاؤ چھونیاں